میاری اوزار اور ان کا استعمال آپ کا قیمتی وقت بچاتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے ضروری حفاظتی سامان کی موجودگی کو یقینی بنائیں سیفٹی ہیلمٹ ڈانگری مختلف قسم کے ڈسٹ ماسک ربر گلوز گاغلز سیفٹی شوز کام کی ابتدا کرنے سے پہلے تمام سیفٹی سامان کو زیبتن کر لیں ضروری تنصیبی آلات فرنی سپیسر ٹائل لیولر ستھی لیولر ڈرل مشین گرائنڈر ڈسٹ میٹ پلاس ٹائل لیولر ٹائل سپیسر سکریپر پائک شوز مارکنگ پین اور پینسل جل مشین میجرمنٹ ٹیپ مکسر فلور لیولر گرمالہ روبر ہیمر ٹگاری سپنج پاکستان کا نمبر ون عالی میار اور سب سے زیادہ بکنے والا سٹائل بونڈ بہترین خام مال اور کیمیائی اجزاء کے مرکب سے تیار کرتا بین الاقوام میار کے این مطابق آسان استعمال بہترین میار زیادہ کوریج اور سستہ ترین ٹائل لگانے کا طریقہ اب پورے پاکستان میں دستیاب ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹائل لگانے کا صحیح استعمال اور آسان طریقہ جہاں ٹائل نظف کرنی ہو اس جگہ کی مکمل صفائی کو یقینی بنائیں ظاہر متوازی سطح کو کھرچ دیں اور سطح ہموار کر لیں کھرچنے کے بعد سطح کی مکمل صفائی بزریاں برش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مٹی اور پتھر کے چھوٹے ذرات فرش پر موجود نہ ہو ٹائلوں کی تنصیب سے پہلے مندرجہ ذر چیزوں کی موجودگی کو ضروری بنا لیں سٹائل بانڈ سٹائل گراؤٹ لیٹکس اور گراؤٹ ایٹ مکس 20 کلو گرام سٹائل بانڈ بالٹی میں ڈالیں اس کے بعد 6 لیٹر لیٹکس یا پانی اس بالٹی میں ڈال دیں اب مکسر کی مدد سے لیٹکس اور بانڈ کے مسالے کو اچھی طرح ملا دیں اور پانچ منٹ کے انتظار کے بعد اس مکسر کا استعمال کریں تیار مکسر کو تگاری میں نکال لیں تیار مکسر کو ٹائل لگانے کی جگہ پر پھیلائیے اس کے بعد پھیلائے گئے مکسر کو گرمالے کی نوچ کے ذریعے سے سطح ہموار کیجئے اب ٹائل کی پشت پر مکسر کو لگائیں اور نوچ گرمالے سے ہموار کیجئے اب اس ٹائل کو مطلوبہ جگہ پر پٹھا دیں اور اس کے بعد ہمر کے ذریعے ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں تاکہ ٹائل اچھی طرح سطح پر چپک جائے اب ٹائلوں کے درمیان مختص کی گئی سپیسر لگا دیں اب ٹائل اور دیوار کے درمیان جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے اس کو بھی مکسر کے ذریعے بھر دیں اور سطح ہموار کر لیں ٹائل کے درمیان جو خلا ہے ان کو گراؤٹ سپور کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اس جگہ کو اچھی طرح ساف کر لیں تگاری یا پلاسٹک کی ساف بالٹی میں گراؤٹ کا پاودر تین کلو اور ایک لیٹر گراؤٹ ایڈ مکس یا پانی ڈال کر آہستہ آہستہ ملاتے جائیں تاکہ ان دونوں اجزاء سے مل کر پیسٹ تیار ہو جائے تیار شدہ پیسٹ کو ٹائل کے درمیان خالی جگہ میں اس فیپر یا ربر کے گرمالے کی مدد سے مکمل طور پر بھر دیں فیپر کی مدد سے ٹائل کی سطح پر موجود اضافی پیسٹ اچھی طرح ساف کر لیجے بدگنیا دیوار اور ٹائل کے درمیانی جوڑوں کو پیسٹ لگا کر ہموار کر دیجے